دیکھتے ہی دیکھتے سال کس طرح سے ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ابھی ایک مہینے کے بعد پھر رمضان کا مہینہ رہا ہے اب جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے اب یہ دن اس طرح سے گزرتے چلے جاتے ہیں رمضان بھی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر ایسے یہ آج بھی قبر تک پہنچ جاتا ہے تو اقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے اور جو دن بچے ہیں ان دنوں کو اپنی زندگی کے بنانے کے لئے اپنی آخرت کی زندگی کے بنانے کے لئے غنیمت سمجھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اقل مند انسان اگر بننا ہے تو اپنی زندگی کے جو اوقات باقی رہ گئے ہیں ان اوقات کو ان کاموں میں سرف کرنا چاہیے ان اعمال میں سرف کرنا چاہیے جو اعمال اور جو کام ہمیں آخرت میں کام دینے والے ہیں تو رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہوتا ہے رحمتوں کی برسات اس مہینے میں ہوتی ہے تو اس مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے گوئے شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے آنے کا اعلان ہے کہ اب پلک جبکتے ہی رمضان ہمارے سامنے آ جائے گا اور رمضان جیسا مخدس مہینہ آ جائے اور اس کے لئے ہم تیاری نہ کرے وقت سے پہلے تو پھر ہم سے بڑھ کر غافی اور ہم سے بڑھ کر بے اوقوف کون ہو سکتا ہے گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی کے مہینوں پہلے شادی کی تیاریاں لوگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ جب شادی کے دن بالکل قریب آ جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو بات میں ایسا کوئی کام نہ کرنا پڑے جس کی وجہ سے شادی کے اعمال میں کسی طرح سے کوئی کمزوری آ سکتی ہو تو اس لئے وقت سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں تو رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم تیاری نہ کریں تو پھر یہ ہمارے لئے بڑی بے اوقوفی کی بات ہو سکتی ہے تو اس لئے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ہمارے لئے اس ماحول اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے کے دنوں میں بھی نمونا اور مانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو بڑی اہمیت دیتے تھے ایسا لگتا تھا کہ رمضان کی تیاریاں آپ نے پوری طرح سے شروع کر دیں اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے کے پورے دنوں کا روزہ نہیں رکھتے تھے یعنی کسی مہینے کے تیز دن مکمل مہینے بھی روزے رکھ کر آپ نہیں گزارتے تھے البتہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو یہ شعبان کا مہینہ تھا شعبان کے مہینے میں ایسا لگتا تھا کہ آپ پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں کچھ دل کو چھوڑ کر باقی پورے دنوں کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کر دیتے ہیں کیوں رکھا کر دیتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان کے مہینے میں اگر روزے رکھنے کی ہمیں مست ہونی ہے تو رمضان سے پہلے ہمیں مست کرنی پڑتی ہے لوگ اب بچوں کے کھیل کا سیزن آتا ہے ٹارنمنٹ ہوتا ہے کرکٹ کا کبڑی کا اب وہ کیا کرتے ہیں ٹارنمنٹ سے ایک مہینے پہلے ہی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں تاکہ جب ہمارا ٹارنمنٹ شروع ہو جائے میج شروع ہو جائے تو ہمارے کھیل میں کسی طرح کی کمزوری باقی نہ رہے بلکہ ایک مہینے ہم پریکٹس کریں گے تو جب ہمارا میج آئے گا تو ہمیں کھیلنے میں آسانی ہو جائے گی سہولت ہو جائے گی تو وقت سے پہلے اس کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں تو ایسے ہی شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لئے پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے اب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے عبادت کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گناہوں سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو جائے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے شعبان کے مہینے سے اس کی تیاری شروع کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر روزے رکھنے میں کوئی مسقط نہ ہو جائے اور دوسری جوجہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کسرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبب اس کے بیان کیا پہلا سبب یہ بیان کیا کہ شعبان کا مہینہ جو رجب کے مہینے اور رمضان کے مہینے کے درمیان میں ہوتا ہے رجب کا مہینہ بھی محترم رمضان کا مہینہ بھی محترم ان دونوں محترم مہینوں کے درمیان جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو پھر لوگوں سے اس مہینے کی قدردانی میں کوتائیہ ہوتی ہے عام طور پر لوگ اس میں غفلت سے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مہینے میں لوگ غفلت سے رہتے ہیں اس مہینے کو میں روزے رکھ کر آباد کرتا ہوں تو غفلت کے دنوں میں غفلت کے اوقات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے تحجد کی نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس لیے کہ تحجد کا جو وقت ہوتا ہے رات کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں لوگ غفلت سے رہتے ہیں سارے لوگوں کے لیے نید اس وقت پیاری ہوتی ہے ایسے غفلت کے وقت میں جب پوری دنیا غفلت کی نید میں ہوتی ہے یا لہو لعب میں ہوتی ہے ایسے وقت میں اگر کوئی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں آ جاتی ہے تو غفلت کے اوقات میں عبادت اللہ کو بہت پسند دیگا ہے تو چونکہ شعبان کا مہینہ یہ غفلت کا مہینہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے میں تاکہ اللہ کے یہاں اس کی فضیلت جو ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور امت کو بھی اس کے ذریعے سے ترقیب دیا کرتے تھے کہ عام لوگوں کی طرح شعبان کے مبارک دنوں کو آپ غفلت میں دائیں نہ کریں دوسرا جو سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا وہ ایک ہے شعبان کے دنوں میں لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ پیرہ اور جمعرات کا بھی عام طور پر روزہ رکھتے تھے کیوں رکھتے تھے کہ پیرہ اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے تھے تو اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو اللہ کے رسول روزے کی حالت میں رہے تاکہ اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے جب اللہ کے رسول اس کیتنی فکر کرتے ہوں تو ہمیں اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے آپ کا عمل تو ہماری لیے ہوتا تھا کہ ہم اس کی قدردانی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہوئے تے آپ کے اگلے پچھلے سارے گنامات پھر بھی آپ اتنا احتمام کیوں کر دیتے اس کی وجہ ہی تھی کہ اپنی امت کو آپ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جب میں اتنی احتمام سے شابان کے مہینے میں اعمال کیا کرتا ہوں شابان کے دنوں کی قدردانی میں اتنے احتمام سے کیا کرتا ہوں تو آپ کو اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے آپ کو ان دنوں کو کتنے اچھے اعمال میں صرف کرنا چاہیے تو اس لیے شابان کے ان دنوں کی بڑی قدر کی جائے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے ایسے ہی صحابہ و تابعین کا معمول تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے وہ خود فرمایا کر دیتے کہ صلب کا معمول تھا صحابہ کا معمول تھا کہ جب شابان کا مہینہ آدھا تو کسرس سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اتنی کسرس سے تلاوت کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ شابان کا مہینہ تو قاریوں کا مہینہ ہے یعنی تلاوت قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے اس لیے کہ جب کسرس سے تلاوت کی جائے گی تو دل منمر ہو جائے گا دل پاک اور صاف ہو جائے گا دل کے اندر قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی پھر جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کی رحمتوں کو رمضان کی برکتوں کو اور رمضان کی نورانیت کو دل قبول کرنے لگے گا جب دل پاک ہو جائے گا قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو ان اللہ کی رحمتوں کو قبول کرنے کے قابع ہو جائے گا ورنہ اگر ہم قفلر پہ رہیں گے تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں تو اترے جی اللہ کی طرف سے برکتیں تو نازل ہوں گی خیر اور اللہ کی نورانیت نازل ہوگی لیکن اگر ہمارا دل غفلت میں رہے گا ہمارے دل مردہ ہوں گے ہمارے دلوں کے اندر قبولیت کی صلاحیت نہ ہوگی تو ایسے ہی ہوگا جیسے کسی برطن کو الٹا رکھا جائے اور اوپر سے پانی برسایا جائے تو برطن کے اندر پانی کہاں نازل ہوگا پانی برطن کے اندر آ نہیں سکتا کیونکہ ہم نے برطن کو الٹا رکھ دیا تو پانی تو نازل اوپر سے آ رہا ہے لیکن برطن الٹا ہے ایسے ہی اگر ہمارے دل کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی رحمت تو نازل ہوگی خیر تو نازل ہوگا لیکن ہمارے دل کی کمزوری ہوگی کہ اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت نہیں رہے گی تو نتیجہ کیا ہوں گا رمضان آ کر چلا جائے گا لیکن ہماری زندگی ویسی کی ویسی رہے گی جیسے رمضان سے پہلے کی تھی کیوں دل کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے نماز میں تلاوت میں پابندی کرنی چاہیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے اور کسرس پر نفل روزے بھی ان دنوں میں رکھنے چاہیے خاص طور پر شعبان کے پندرہ سے پہلے علماء نے بعض روایتوں کی بنیاد پر پندرہ کے بعد روزے رکھنا مقروع قرار دیا ہے اللہ یہ کسی کی عادت ہے پیرہ اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی تو الگ بات ہے ورنہ عام حالات میں پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنا علماء نے بعض روایت کی بنیاد پر مقروع قرار دیا ہے اب پندرہ سے پہلے کے جو دن ہیں اس میں ہم تسرس سے روزے رکھیں تاکہ ہمارے دیوں کے اندر قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو جائے نرمی پیدا ہو جائے دلوں کی گندگی دور ہو جائے اور رمضان کا جب مہینہ آ جائے تو رمضان کی برکتوں کی برکتوں کو فبول کرنے والا ہمارا دل پہلے سے بن جائے اور پہلے سے اس کے لئے تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اندروں کی قدر کرنے اور اندروں میں اچھے عامال کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين